اسلام علیکم ویباس کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں میں بھی ٹیو کو دعا کرتی ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے تو آج میں بھی ویلوگ جو ہے ڈالنے لگی میں قصور میں آئی ہوں آج میں تھوڑی سی سٹوری نہیں آپ لوگ کو کسنا سکوں گی تو انشاءاللہ یہ کنٹینو کل سٹوری سناؤں گی آج میں اپنی بڑی بیٹی کے گھر میں آئی ہوں فرزانہ کے آپ کچھ لوگ پوچھ رہتی کہ آپ کے بچوں کا نام کیا ہے بڑے میرے بیٹے کا نام گولرےز ہے اس کے چھوٹے بیٹی تھی سمرین اس سے چھوٹا تھا جمشید یہ چار بچوں کے میرے نام ہے آپ لوگوں نے پوچھا تھا کہ بچوں کے نام بتانا تو وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تو یہ فرزانہ کا گھر ہے میری بڑی بیٹی ہے اس کے دو بیٹی ہیں ایک بیٹا جو حمزہ ہے جس کو چوٹ لگی تھی بازو میں وہ حمزہ اس کا ایک بیٹا اور دو بیٹی ہیں تو یہ انا اس کا گھر ہے آج میں ادھر آئی تھی ہمار جنسی تھی درکل فوتگی ہوگی تھی تو میں ادھر آئی ہوں تیسرے میں آج لوگ یہ بیٹی کے گھر میں تھوڑا سا دوں گی بیٹی کے گھر کا انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو کال کنٹینول سٹوری سنا ہوگی تو میری آج کی یہ بات ہے میں بھی لوگوں کو آپ لوگوں کو یہ بیٹی کا گھار ہے بھی دوسرے روم میں در میسی والے میں جاتی ہوں کیونکہ در بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے آج اتنی گرمی ہے بہت سخت گرمی ہے گرمی تو کافی ہے ایک ہفتے سی بہت گرمی چال رہی ہے تو پھر بھی تھوڑا سا اسی کندر سکون آ جاتا ہے آج قصور میں ہی آئی ہوں کہ بہت گرمی ہے طبیعت بھی ایسے خراب ہو رہی ہے تو یہ اسی در لگا ہوا ہے در تھوڑی بیر رام کروں گی بیٹھوں گی ادھر منابی بھی چھوٹی ہے وہ بھی آئی ہے اگزام کے لیے ادھر آئی ہے اس کو آج اس کا لاس اگزام تھا اس کو لینے لیے اگزام تھا اس کا بھی آئی ہے تو اپنی جاری سکول ہے میں نے ایک اینمی رکھنا ہے وہ پرائیوٹ کرنے رہی ہے اچھا پرائیوٹ کرنے رہی ہے جیسے ہم کرنے رہی ہے اچھا ایسے کرنے رہی ہے کیوں کس نے بتایا آپ ایسے کرنے رہی ہے وہ سکول میں کام دورا ریالہ دے رہتے ہیں وہ جلدی آتے ہیں تو وہ تمہارے سے ہوتا نہیں ہے تو بیٹا تھیان دو اس طرح تو بات نہیں ہے نا کہ جو آپ ایسا جو سکول میں بندہ پڑھتا وہ ایسے تو بھی پڑھ جاتا ہے والیکم اسلام یہ میری چھوٹی نواسی ہے یہ آپ لوگوں کو پتا کیا ہے پہلے بھی یہ نورِ حرم ہے یہ بھی باہر سے آئی ہے گروہ کی کدھر کہتیا میں اپر آئے دادوں کے پاس دیکھتی اچھا دادوں کے پاس دیکھتی اچھا دادوں کے پاس دیکھتی اچھا اچھا تھوڑی سی آپ لوگوں کے ساتھ وہ جو ادھر بابا جی ہیں بابا جی بچوں کا اور اس کو بھی آپ لوگ گم راتی ہوں تو بات کرواتے ہیں اس سے بھی یہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں یہ جو وہ بڑے بچوں کا میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی یہ ان لوگوں کا باپ ہے فرزانہ کا اور راجو کا جمشید کا سمرن کا تو یہ ادھر کسور میں ہے یہ ادھر ہی رہتا ہے میں نے آپ کو کیوں چھوڑ دیا تھا بتاؤ ذرا یہ اللہ کی مرضی یہ اس کے زبانی میں آپ لوگوں کو سرانا چاہتی ہوں کہ اس کا اور میرا کیسے حملہ دیگی ہوئے ہیں تو اس لئے میں اس کی زبانی سننا چاہتی ہوں کیونکہ پہلے تو میں ایسے آتی بھی کام ہوں ادھر کسور میں تب ہی طرح اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کا تو میرا کیسے یعنی کے لیتگی ہوگی بتاؤ ذرا کیسے ہوئے اس میں بہت بڑی بات ہے مگر میں بتاؤں ہوں جیسے پردے میں لابلات ہوں کیونکہ پردہ جو ہوا ہے اللہ کہتا ہے کسی کا پردہ نہیں بات رکھو اس کو میں تو پردہ رکھتا ہوں جو ہوگی ہوگیا اللہ کی اور اس کے سیمول کی میں ایک لاکشہ ہوں گی پیغمبر وہ اس کو تو ملی تمام پردی کی بتاؤں کیونکہ اس کے گھر میں کیسے میں نے آپ بچوں کے ساتھ فیس کیا یہ درہ بتاؤں آپ کے بچوں کے ساتھ فیس کیا اور بچوں تمہاروں کو کیسے میں نے پالا کیسے شدی کی ہماری رہے بہت اچھی تھی مانگر لوگوں نے آگے بیج میں جو گپڑا مارا ہمارے رہے پڑا ہوں اسی دیر سے بات ہے یہ بات نہیں رپنا نہیں بچنے والے بات آپ نے بھی بیج میں غلط کام جو ہے جب غلط کام شروع ہوتے تو اس وقت ہی بندے کی لیدگی ہوتی ہے ایسے کسی کا بھی دل نہیں کرتا لیدگی کرنے کو آپ نے بھی بیج میں چھوڑا نہیں ہے میرے بینوئیوں کے اوپر پرچے کروائے گوا کے پرچے کرائے کیا کیا کرائے آپ نے کونسی اچھی بات کی تھی جب اچھی بات ہے کہ انسان کتنی دیر تک پرابلم میں سہتا ہے اور کرتا ہے انسان ایک نہ ایک دن پھر مولاد کی کاری لیتا ہے یہ اللہ کی رضا ہے ایسے بولو نا اللہ کی رضا ہے یہ بات ہے نہ بولو کہ بیج میں کوئی آگیا تھا یہ بات ہے کیونکہ میں نے جو زندگی گزار رہی تھی تمہارے بچوں کے ساتھ بھی ہر ایک چیز کے ساتھ میں فیس کر رہی تھی تو پھر بھی آپ کی حرکتیں جو تھی وہ اچھی نہیں تھی یہ کیونکہ میں آپ کے سامنے کہہ رہی ہوں بیچے والی بات نہیں ہے نہیں ہر بات کہو آپ کا دلے باہر لکھنے وہ باہر آئے کہ پتا چلے کرنی چاہیے اندر نہیں رکھنے چاہیے صحیح بات ہے جو بات اور اس کو کرنا ہے کہ اس کا حال ہو جائے ہاں تو بیوت میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ دکھانا چاہتی تھی کہ کیسے ہماری یہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ سٹوری میں بتاؤں گی کیسے ہماری یہ بچے ہوئے کیسے ہم نے لائدگی کی یہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سٹوری میں بتاتی روں گی کرتی روں گی صرف میں ادھر آئی تھی یہ بڑی بیٹی کے گھر میں رہ رہا ہے تو اس لئے میں آتی کام ہی آتی ہوں تو ورنہ پھر بھی یہ کبھی اپنے بیٹوں کے گھر میں ہوتا ہے کبھی بیٹی کے گھر میں آ جاتا ہے اس لئے میں آپ لوگوں کو اس کی زبانی بات سنانا چاہتی تھی اور ساتھ بیوز آپ لوگوں کو دکھانا چاہتی تھی اس لئے کہ میری کیسی لائف تھی اور کیسے میں سٹرونگ ہوئی کیسے میں نے دھکے کہیں کیسے میں نے پریشانیاں دیکھی تو میں چاہتی ہوں کہ ہر عورت کو سٹرونگ ہونا چاہیے کیونکہ اسی طرح ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں دوسرے کی ٹینشنیں دیکھ کے پھر ہم سیکھتے ہیں کہ کیسے اس نے ٹینشنیں کے ساتھ فیس کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی میری بہین اور دوست ہے بیٹی ہیں سٹرونگ بناو اور اپنے حالات کے ساتھ مقابلہ کرو کر کے تو پھرے انشاءاللہ آگے والی سٹوری جو ہے وہ آپ لوگوں کو میں سناتی رہوں گی یہ تو چاہنا کی ابھی میرا آئی تو میں فوتی میں تھی چاہنا کی میرا موڑ بنا ادھر آنے کو تو میں نے کہا چل میں اپنی ویورز کو یہ بھی آج دکھا دوں کہ یہ بندہ بھی ادھر ہی ہے تو اس سے بات بھی ہو جائے گی اور اسی بہانے میں میری آپ لوگوں کے آمنہ سامنا بھی ہو جائے گا تو میں اس لیے چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بہت سٹرونگ ہو جائیں سٹرونگ رکھیں کیسے میں سٹرونگ ہوں کیسے میں حالاتوں کا مقابلہ کیا اس بندے کے پہلے پانچ بچے تھی اس کے ساتھ میری فرست شادی ہوئی تھی پھر کیسے میں اس کے ساتھ اس کے بچے چار پیدا کیا اور کیسے میں اس کے ساتھ حالات اپنے چلائے اور بچوں کا بھی فیس کیا میں نے اس لیے ایک بات کرنی چاہتی تھی کہ آپ لوگوں کو یہ یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں کوئی بات میں اوپر نیچے کر رہا ہوں اس لیے میں نے آپ لوگوں کا یہ سامنے سامنے بات کرانا چاہتی تھی کہ آپ لوگوں اس کے موں میں سون لیں کہ کیسی بات ہے کیسی نہیں اس لیے میں بات کروا رہی تھی تو میں آپ لوگوں سے یہ مجھا کرنی نہیں چاہیے تھی ورنہ پھر بھی میں نے یہ کر دیئے اپنے ویوز کو بتانے کے لیے کہ میں کیسے سٹرونگ ہوئی کیسے میں نے اپنے حالات جو ہے حالات کا مقابلہ کی میں چاہتی ہوں کہ میرے جیسے سب میری بہنیں میرے دوستیں یعنی کہ اگلی سٹوری بھی آپ لوگوں کو بہت سٹرونگ سٹوری ہے جو آگے والی سٹوری ہے وہ اور بھی سٹرونگ ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں اور سنکھانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی میرے طرح سٹرونگ ہوں گے تو سب کچھ جو ہے نا سٹرونگ کے ساتھ چاہتی ہوں کہ میں وہ بات سنا رہی تھی میں نے کہا وہ لیا ہے اس کو فردانہ کے باپا کو ساتھ لیا ہے کہ کیسے میں نے کہا در اپنی زبان سے بتاؤ کیسے ہماری زندگی تھی کیا تھا کیسے تمہارے بچے تھی کہ میں اوپر نیچے بات نہیں کر رہی بات ہوا میں ساتھی کر رہی ہے جو پہلے میں نے پہلے بھی میں نے اپنے ویورز کو بتایا کہ جو میں بات کروں گے اللہ کو حضر نادر کر کے کروں گی جوٹو والی بات نہیں کروں گے میں چانکی ادھر ہی آئی ہوں تو پھر بھی یہ آمنا سامنا ہوگیا میں نے کہا چلو آج اس کی زبانی بات سنتے ہیں سناو بابا جی سناو بابا جی ابھی کوئی گانا سنا دو کیونکہ میرے بیوز کو کوئی گانا سنا دو کوئی گانا سنا دو یہ بابا کتنا ترکی تھا تو یہ گانا سنا دو گانا سنا دو سنا د بابا جی سناو بابا سنا پانے پہ gegangen کربیں موسیقی 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 موسیقی